ہیلو دوستو آج میں بتانے جا رہا ہوں کہ چکن منانے کا بہت ایزی طریقہ اور دیکھ سکتے ہیں ایک کلو چکن ہم نے دھو دیا ہے دھونے کے بعد ہم نے پیسٹ لیٹی کیا ہے کاجو کا اور یہ جو ایک کلو چکن ہے اور ساتھ ہی ساتھ تین ٹامٹر کٹے ہیں چار پیاج کٹے ہیں اور تین میٹس کٹی ہیں ہری میٹس اور یہ دہی ہے جو ہم ڈیڑ چمز لیں گے ادرگ لیسن کا پیسٹ ہے اور یہ چکن مسالہ ہے تو دوستو ہم نے یہاں پہ ایک کپ آئیل ڈالا ہے اب پانچ منٹ اس کو کڑائی میں گرم کرنے کے چھوڑ دیا اس کے بعد جیسے ہی آئیل گرم ہو جاتا ہے ہم نے جیرہ ڈالا جیرہ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں الائچی ڈالی ہم نے اور کچھ دیر تک چھوڑ دیا دھمی آنچ میں اور اس کے بعد ہم نے پیاج ڈالے پیاج ڈالنے کے بعد تھوڑا انتجار کیا اور اس کے بعد ہم نے چار ہری میٹس جو ہم نے کٹی تھی وہ ڈالی اور اس کو دھیرے سے کرچے سے گھومیا اور ساتھی ساتھ ہم نے آدھر ریسن کا پیسٹ ڈالا وہ بھی دو پیکٹ اور دیکھ سکتے ہیں آپ آدھر ریسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم نے تھوڑے دیر انتجار کیا اور اس کے بعد تماتر ڈالے جو ہم نے چار تماتر کٹے تھے اور نمک سواد انتجار ڈالا ڈیڑھ چمچ ایک کلو چکن میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سواد انتجار ہلڈی ڈالی اور جیرے کا پاورڈر ڈالا دھنیا کا پاورڈر ڈالا اور اس کو دھیمی آنچ میں کرچی سے گھومیا اور کچھ ہی دیر بعد چکن مسالہ ڈالا اور اس کو دھیمی آنچ میں گھومیا اور پانچ منٹ تک اس کو دھیمی آنچ میں گھومیا کرچی سے اور دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا تماتر وہ پک چکا ہے اور سارے مسالے لگ بگ پک چکے ہیں اور دھیمی آنچ میں یہ سب کاری کیے اور انتجار کیا قریبا دو منٹ اور اس کے بعد ہم نے سواد کے لیے ڈیڑ چمچ دہی ڈالی اور اس کا بہت میجر رول ہوتا ہے دہی کا اس کو ہلکے سے گھومیا کرچی چلائی اور دیکھ سکتے ہیں آپ مسالہ ریڈی ہے اس کو پانچ منٹ رکھ دیا اب باری آتی ہے ایک کلو چکن ڈالنے کی اس مسالے کے ساتھ جو بن کے ریڈی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے چکن مانے کا اور جیسے ہی آپ نے ایک کلو چکن ڈالا اس کو پورے چکن اور مسالے کو اچھے سے مکس کرنا پڑھ رہا ہے اور چکن اور مسالہ مکس کر کے اچھے سے دھیرے دھیرے کرچی چلائی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ویشیس بات ہے کہ چکن بھی اپنا آئل چھوڑتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دیرے تک کرچی چلائی اور سواد انسار ہم نے گنگونا پانی ڈالا دھیان رکھیں گنگونا پانی ڈالا ہے ہم نے ڈیڑھ گلاس ایک کلو چکن میں ڈیڑھ گلاس گنگونا پانی بہت ہوتا ہے اور وہ اچھے سے چکن کو پکا دیتا ہے اور یہ بہت آسان طریقہ ہے چکن بنانے کا جو ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو اور اسی طریقہ تو دوستو آپ چکن کو ہلکی آنچ میں آدھے گھنٹے تک رکھیں اور سمجھ سمجھ میں کرچی چلائیں جس سے کی چکن میں سواد آئے اور اچھے سے پکے جہ ہند جہ بھارت اور دیکھ سکتے ہیں یہ جبردست چکن ماتر آدھے گھنٹے میں ریڈی ہو گیا ہے ماتر آدھے گھنٹے میں ماتر آدھے گھنٹے میں ماتر آدھے گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں